آج تو میں کافی دنوں بعد یہاں پر اوپر اپنے ویپنز کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں اگر یہ ویپنز کسی کی غلط ہاتھ میں لگ جائیں تو لاؤس اینڈ ٹاؤس پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا تینگ گوڑ کہ یہ ویپنز سید جگہ پر ہیں اور ٹونی سٹارک ہاؤس سے کوئی ویپن چھرا کر لے جائے یہ میں کیسے ہونے دوں گا یہ ہے دیکھو نا کپٹن امریکہ کا ویپن اور یہ دیکھو یہ ویپن مجھے کافی زیادہ یار پاورفل نظر آتا ہے تھنوس کا ویپن تھنوس کا گونگ لیٹ دیکھو نا کتنا ہی زیادہ خطرناک ہے اگر یہ گونگ لیٹ کسی کے غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو پورے کا پورا لاؤس اینڈ ٹاؤس تباہ ہو جائے گا البتہ یہ دیکھو یہ کیمرے میں نے سیلی لگا کر رکھے ہیں تاکہ ان گونگ لیٹ کو کوئی بھی چھرا کر نہ لے کے جا سکے اور اتنی آسانی سے ٹونی سٹار کھاؤس سے کوئی گون لیٹ چھرا کر لے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو یار کافی ہی زیادہ ٹائم ہو گیا لگتا ہے مجھے سو جانا چاہیے لگتا ہے ساری کی ساری ایبینجس ٹیم بھی سو گئی ہوگی بھی مجھے جلدی سے جا کر سو جانا چاہیے کافی ہی رات ہو چکی ہے اور یہ کیمرے ایکٹیویٹ ہے اس ٹائم پر تھانگ گوڈ کافی دنوں بعد مجھے لاؤس اینڈ ٹاوس کے اندر شانتی فیل ہو رہی ہے کتنا پر سکون مول ہوتا ہے رات کو لاؤس اینڈ ٹاوس کے اندر مجھے لگتا ہے ساری کی ساری ایبینجس ٹیم بھی رام کر رہی ہوگی مجھے بھی اس ٹیم پر رام کر لینا چاہیے اری شنچین تو سو کیوں نہیں رہا یار تجھے کافی ٹیم سے میں بور رہا ہوں شنچین یار سو جا بس کر یار اتنی زیادہ رات ہو گیا اری شنچین یار سو جا یار مجھے کافی زیادہ نیند آرہی ہے شنچین اری شنچین یار تجھے سونے تو سو بھائی صاحب یار میں تو سونے لگوں مجھے تو بڑی زور کی نیند آئی ہے بھائی صاحب ہاں 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 رائٹ وارس اپ گائیز ویلکم بیک ٹو این ایڈر جی ٹی ای فائی ف گیمپلے وڈیو تو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یار شنچین ابھی تک سویا پڑا ابھی ہو شنچین اٹھ جائے یار کافی زیادہ صبح ہوگی اور یار شنچین تو ابھی تک سویا پڑا ہوگی اور شنچین اٹھنا بھائی صاحب کیا ہوگی تو گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آج تو شنچین یار مجھ سے بھی زیادہ تو گئیز یار باہر کم موسم بھی گئیز یار کافی اچھا مجھے نظر آ رہا ہے اور گئیز یار باہر جا کر دیکھ لیتے ہیں تو آرائیٹ گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دھوپ تو یار گئیز کافی مس نکلی ہو یار گئیز یار اس سے پہلے گئیز یار یہ ایسے نیوٹنے والا شنچین گئیز یار میرے ہاتھ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گئیز میں نے سٹکی بمپ اٹھا لیے گئیز یار اس کا تو یار میں سٹیہ ناسی مچاؤں گا ابھی دیکھنا کتنے زور کہ یہ بمپ پٹے گا اور گئیز پھر دیکھنا شنچین کی نیند میں کیسے اگرام کرتا ہوں گئیز آپ لوگ کو پتا ہے گئیز جب میں بس رہا ہوتا ہوں تو یہ بھی ایسے ہی پرینک کرتا ہے شنچین تو گئیز آپ لوگوں نے ابھی کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دو اگر نہیں کیا تھا گئیز تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی سبسکرائب کر دو تو گئیز ابھی دیکھنا کیسے زوردار دماغہ ہوگا گئیز اور یہ کیسے اٹھ کے باہر آتا ہے شنچین تو اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب کتنا ہی خطرناک دماغہ ہوئے فکین بھائی یہ کیا ہو گیا فکین بھائی کیسی آواز تھی فکین بھائی یہ کیا ہو گیا میں سویا ہوا تھا یہ کیا ہو گیا فکین بھائی بچھاؤ بچھاؤ فلیز فکین بھائی یہ ہاتھ میں آپ نے کیا اٹھا کے رکھے فکین بھائی آپ نے مجھے اٹھا دیا فکین بھائی آپ نے اچھینی کیا فکین بھائی آپ نے اتنے زوردار دماغہ کیا تھا کیا ہرے شنچین کیا ہو گیا تجھے یار سانس تو لے سانس لیے بغیر یار اتنا تیز یہ بورے گئی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو شنچین یار تو سویا پڑا تھا یار شنچین اور میں تو یہ اٹھا رہا تھا لیکن تو اٹھ نہیں رہا تھا تو پھر سب نے مل کر اور میں نے مل کر یعنی گائز لوگوں نے مل کر اور میں نے مل کر تیرے ساتھ یار کیسا پرینک کیا ایک دم کتنی دماغہ دار آواز تھی اور تو تب بھی اٹھا یار فکین بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا فکین بھائی میں آپ سے نہ مطلعہ لے کر رہوں گا فکین بھائی آپ اچھے نہیں ہو مجھے سونے بھی نہیں نہیں اتنی مس مس اپنی آ رہی تھی مجھے ارے شنچین یار بس کر یار دن دیکھ کہاں پر سورج کہاں پر چڑھا ہویا تو یہ ابھی تک نیند آ رہی ہے شنچین نہیں فکین بھائی جب آپ سوئی ہوتے ہو میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سورج کہاں پر چڑھیں لیکن آپ تو اٹھتے ہی نہیں فکین بھائی ارے کہاں پر گئے ہو سارے کے سارے ارے وینجس ٹیم کہاں پر گئے ہو جلدی آو یہاں پر ارے کہاں پر گئے ہو سارے کے سارے جلدی آو یہاں پر ارے کہاں پر گئے ہو سارے کے ساری وینجس ٹیم ارے اب کیا ہوگئے یار ٹونی سٹار کتنا ہی زیادہ شور کیوں مچا رہے ایک تو صبح صبح یار ٹونی سٹار کیا اور تو بھی نہ اتنا زیادہ شور مچا رہے ارے کیا ہوگئے ٹونی سٹار کی یار دھیمی سانس لے یار کیا ہوگے ٹونی سٹار کیا تجھے ارے سوپرمین میں تجھے کیا بتاؤ کیا ہو گیا بہت بڑی دکھت ہوگی ہے سوپر میں اوری کیا ہو گیا ایار اور روی میں نے کامرے میں نہیں دیکھا کن آیا ایار اسوپر میں میں نے سب کچھ دیکھا ہے سوپر میں لیکن کامرے میں کوئی بندہ بھی نہیں آیا اور وہاں سے گون لیٹ بھی گیب ہوا ہے اور اپنی وینجس ٹیم کہاں پر ہے ٹونی سٹارک تو وینجس ٹیم کو کیا بھلائے گا وینجس ٹیم کو پتا چلا کہ ٹونی سٹارک مینچن سے یہاں سے گونڈ لیٹ گیب ہوا ہے تو تیری وہ ساری لیڈرشپ چین لیں گے تس سے ارے ہاں ہاں سوپرمین میں نے تو یہ بات سوچی نہیں اگر ان کو پتا چلا کہ یہاں سے گونڈ لیٹ گیب ہو گیا تو بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی لاؤس اینڈ ٹوز کے اندر تو اس طرح میری لیڈرشپ بھی چلی جائے گی تو در ٹھیک ہی کہہ رہا سوپرمین اب مجھے کیا کرنا چاہیے سوپرمین تو ہی بتا ارے ٹونی سٹارک میرے پاس ایک آئیڈیا آیا ہے کیونکہ لاؤس اینڈ ٹوز کے بارے میں فریکلن کو کافی زیادہ پتا ہے اور کون سی گینگ چوری کرتی ہے یہ بھی فریکلن کو پتا ہے تم جلدی سے فریکلن کو کال ملاو اور اس سے بتاؤ یہ ساری سیچوئیشن یہاں پر بلا کر وہ ہی تمہاری مدد کر سکتا ہے اگر تم نے اویجنس ٹیم کو بتایا ہے سب کو تو تمہاری لیڈرشپ چلی جائے گی ارے اوکے اوکے سوپرمین میں ابھی جلدی سے فریکلن کو کال کال لیتا ہوں ارے فریکلن کہاں پر ہو تم ارے ہاں ٹونی سٹارک یار میں تو اپنے گھر کے اوپر ہوں کیا ہوگی ہے ٹونی سٹارک ارے فریکلن جلدی سے میرے منشن پر آؤ بہت بڑی دکت ہوگی ہے ارے ٹونی سٹارک یار کیا دکت ہوگی ہے یہاں پر فون پر ہی بتا دو مجھے یار تو ارے فریکلن جلدی سے میرے منشن پر آؤ بہت بڑی دکت ہوگی ہے میں تمہیں یہاں پر فون پر نہیں بتا سکتے جلدی سے پہنچو یہاں پر ارے اوکے اوکے ٹونی سٹارک یار میں آتا ہوں یار تیرے پاس ارے سوپرمین یہاں پر تو میں نے فریکلن کو کال کر دیا ہے لگتا ہے وہ آئی رہا ہوگا فکرین بھئیہ مجھے لگتا ہے فیر سے ٹونی سٹار پر یہ کی کال تھی ارے ہاں شین چین یار اس کی کال تھی لیکن یار تجھے کیسے پتا چلا گیا اس کی کال تھی فکرین بھئیہ آپ کی شکل سے ہی دیکھ کے لگ رہا تھا کیونکہ جب ٹونی سٹار پر یہ کی کال آتی ہے تو آپ کی شکل ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے بہتی زیدہ ارے شین چین ہاں یار یہ بات تو ہے شین چین اور شین چین یار ابھی یار پھر سے کوئی دکت ہوگی اس کے ساتھ بھی ہمیں جلدی سے جانا پڑے گا ٹونی سٹار کھاؤس میں اور وہاں پر ہی پتہ لگے گا کہ ٹونی سٹار کے ساتھ کیا ہوا ہے تو گائز ہے یار ابھی میں جلدی سے باہر چلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں گائز تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار یہاں پر تو یار میری گاڑی نہیں کری اور گائز یار اپنی گراج کے اندر دیکھنا ہے بھائی صاحب کون سی گاڑی کھڑی ہے تو آرہیٹ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گراج کے اندر کتنی ہی مست گاڑی کھڑی ہے ریڈ اور یار شین چین دیکھنا اپنی لیمبر گینی کتنی ہترناک ہے بھائی صاحب فکین بھائی یہ گاڑی تو کافی زیادہ مست گیا ہے فکین بھائی آپ اس گاڑی کو ٹوک نہیں دینا پلیز فکین بھائی رام سے چلانا ریشن چین یار تجھے میری ڈرائیوی کا پتہ ہے یار گاڑی یار ٹھکے تو نہ ٹھکے یار خود بخود ہی ٹھوک جاتی ہے بھائی صاحب ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز تو گائز آپ لوگوں کو پتہ ہے گائز یار گاڑی تو میں ٹھوکتا نہیں ہوں گائز لیکن یار خود ہی ٹھوک جاتی ہے گاڑی یہ فکین بھائی یہ تو سب کوئی پتہ ہے کہ آپ کتنی زیادہ کترناکی ڈرائیوینگ کرتے ہو تو ہرائیٹ گائز یار ابھی ہمیں جلدی سے نے یار ٹونی سٹار کے پاس جانا پڑے گا یار جب بھی کوئی دکھت ہوتی ہے تب بھی یار یہ ٹونی سٹار کال کرتے ہمیں فکین بھائی آپ نے کیا سوچا تھا کہ ٹونی سٹار کم بھی کال کرے گا پارٹی پر بلانے کے لیے ریشن چین کاش کبھی ایسا دن بھی آج ہے کہ یار یار ٹونی سٹارک ہے نا جو ہمیں پارٹی پر بھی بلالے فکین بھائی ایسا دن تو کبھی بھی نہیں آنے والا تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یار میں ٹونی سٹارک مینچن پر پہنچ گیا ہوں ٹونی سٹارک کی آس پر پہنچ گیا ہوں اور گائز یار ابھی جلدی سے مجھے یہاں پر یار گھاڑی بائر اس کے کھڑی کرنے پڑے گی اور گائز یار دیکھتے ہیں کیا دکت ہوگی اب یار ٹونی سٹار کے پاس اور یار گائز یار اس کو میں نے ایسے ہی بتا دیا تھا کہ یار میں پورے کپورے لاو سینٹوس کا چپا چپا جانتا ہوں یار اس کے بعد گائز یار یہ تو میرے پیچھے ہی پڑے گا ٹونی سٹارک تو آرر گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار ٹونی سٹارک نے تو یہاں پر یار پنا گراج بھی موڈیفائی کرا لیے بھائی صاحب پشینچین یار اپنے گاڑی ہم یہی پری کھڑی کر دیتے ہیں بھی تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ دیکھوں یار ٹونی سٹارک کی آرمر یہاں پر پڑے ہیں لیکن یار یہ پھر بھی مجھے کال کر رہا ہے اور یار guys یار پھر سے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہوگی شینچین یار ابھی یار میں اوپر جا کے ٹونی سٹار سے ملنے والوں میرے پیچھے پیچھے آج ہی جلدی جلدی فکرین بھائی میں تو یہاں پر دیکھوں گا کیا کیا رکھا ہے کیا کیا موڈیفائی کراہیا گا ہے یا آپ پر ٹونی سٹار نہیں ارے اوکی اوکی شینچین یار اوپر آج ہی میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں ٹونی سٹار کہ رہے ٹونی سٹار کیا ہو گیا کیوں اتنی جلدی مجھے کال کر کے بلایا ارے فریکلین میں تمہیں کیا بتاؤں بہتی بڑی دکت ہوگی ارے ٹھیک ہے ٹونی سٹار پر کیا دکت ہوگی تمہارے ساتھ ارے فریکلین میں تمہیں کیا بتاؤں یہاں پر تھنوس کا گونگ لیٹ رکھا ہوا تھا یہاں پر بہتی زیادہ سیفٹی تھی لیکن سیفٹی ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ٹونی سٹار کھاو سے کوئی گونگ لیٹ چورا کر لے گیا ہے اور اس سے بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے پوری کی پوری لاؤس اینٹوس تباہ ہو سکتی ہے اگر وہ گونگ لیٹ کسی کے غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو پورا کا پورا لاؤس اینٹوس سمجھو تباہ ہو گیا ہے یہ گونگ لیٹ ہم نے بہت ہیار سیفٹی کے ذریعے یہاں پر رکھا ہوا تھا لیکن یہ کیسے چوری ہو گیا یہ مجھے بھی نہیں پتا ٹونی سٹار یار یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ابھی ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ گونگ لیٹ کون چورا کر لے گیا ارے فریکنی میں نے تمہیں اس لیے کال کر کے بلایا کیونکہ تم لاوس اینٹوس کا چپا چپا جانتے ہو اب تم ہی پتہ لگاؤ کہ کون سا گینگ ہے جو چوری کر کے لے گیا گونگ لیٹ کو ارے ٹونی سٹار یار تیری بات تو ٹھیک ہی ہے لیکن یار نہ تو میرے پاس پاورز ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں پتہ لگا سکو کہ گونگ لیٹ کس کے پاس ہے ارے فریکنی تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اندر میں سوپر مین کی پاور ڈالوں گا اور سوپر مین کی سارے کی ساری آرمر تمہارے اندر ڈال دوں گا تم اس کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہو اور تم جاؤ ابھی جلدی سے گونگ لیٹ کو دھونکے لاؤ کیونکہ وینجز ٹیم آگی تو وینجز ٹیم آ کرنا یار میری لیڈرشپ سارے کی ساری چھین لے گی اور میں لیڈر نہیں رہوں گا وینجز ٹیم کا اچھا اچھا یار ٹونی سٹار یعنی کہ یہ بات ہے تیری لیڈرشپ یار وینجز ٹیم چھین لے گی تو یار یار میں تیری مدد کرنے کے لیے تیار ہو یار ابھی میں کیا کرتو گائز کیوں کہ یار ٹونی سٹار کی لیڈرشپ کا سوال ہے بھائی صاحب اور گائز یار مجھے یار ابھی جلدی سے یار گھون لیڈ ڈونڈ کے لانا ہی پڑے گا کیونکہ گائز یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ٹونی سٹار بھی کافی ٹینشن میں ہے بھائی صاحب ارے فریکنی تم ریڈیو جو میں تمہیں سوپر مین کا آرمر بھی دینے والا ہوں تمہارے اندر سوپر مین کی پاور بھی ڈالنے والا ہوں اور تمہیں جلدی سے کر کے نہ گھون لیڈ کو ڈونڈ کے لانا ہی پڑے گا اور گھون لیڈ کسی غلط ہاتھوں میں یار کسی پاور سوالی شکتیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تو بہت ہی زیادہ تباہی ہو سکتی ہے لاوس اینٹوس کے اندر تو آرائیٹ گئیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یار ٹونی سٹار نے مجھے سوپر مین بنا دیا ہے اور یار ابھی میں جلدی سے جاتا ہوں گائر یار شنچین یار تو ٹونی سٹار کے ساتھ ہی رہی اور یار ٹونی سٹار تیرا خیار رکھے گا اور تو شنچین یار میں جانے والا ہوں ٹھیک ہے یار شنچین تو ابھی میں جلدی سے ڈھونڈ کے لاتا ہوں گائیز یار گھون لیڈ کون چھوڑا کے لے گا بھائی صاحب پیکین بھائی آپ تو موت کے موہ میں جا رہی ہیں پتنی زندہ واپس بھی آئیں گی کہ نہیں آئیں گی شنچین یار شب شب بولا کر یار تجھے کیا ہو گیا تو آرائیٹ گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یار میں جلدی سے بھی یار یہاں سے باہر تو آگیا ہوں اور گائیز اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تھا تو لائک ٹھوکو بھائی صاحب تب تک یار گائیز میں اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں گائیز اور پھر دیکھنا ہے یار لاس اینٹ آس کی مین مرکیٹ کے اندر جاؤں گا اور گائیز یار جتنے بھی گینگ ہیں نا گائیز سب کو گلاس کروں گا تباہ کروں گا اور اتنی زیادہ تباہی مچاؤں گا کہ خود ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ گھونڈ لیٹ کون چورا کر لے گیا اور گائیز گینگ والے خود ہی بتا دیں گے تو گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائیز یہاں پر گائیز یار میرے پاس کافی زیادہ پاورز ہے گائیز یہاں پر یار میں ہوا میں اڑنے والا ہوں گائیز اور دیکھنا گائیز یار بھی میں جلدی سے پہنچ جاتا ہوں لاس اینٹ آس کی مین مرکیٹ کے اندر اور گائیز وہاں پر یہ گائیز دیکھتا ہوں یار گائیز کون کون سے گینگ ہیں اور گائیز یار ان سب سے پوچھوں گا گائیز یار اتنی آسانی سے تو وہ نہیں بتانے والے لیکن گائیز تو اب یار مجھے کچھ نہ کچھ کر کہ گھونڈ لیٹ کو یار ڈھونڈ کر لانے ہی پڑے گا کیونکہ یار بہت ہی زیادہ خطرہ ہو گیا اور گائیز ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ اب نہیں بچنے والے گینگ سارے کے سارے یار گائیز بے گناہ ہی مارے جائیں گے تو آرائیٹ گائیز آپ لوگ دیکھوں میں کتنی سپیڈ سے یہاں پر آ گیا ہوں اور گائیز اب بھی آر مجھے مین مرکیڈ نظر نہیں آری گائیز کہاں پر ہے مرکیڈ بھائی صاحب گائیز یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہی مرکیڈ یہاں پر میں نیچے اترنے والا ہوں تو آرائیٹ گائیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر اتر گیا ہوں اور گائیز ابھی میں بہت زیادہ تباہی مچانے ہوں اور بھائی صاحب یہ دیکھو بھوتنی کہ یہاں پر پیل پیل رہے ہیں بھائی صاحب تو گائیز یار یہ نہیں بچنے والے مجھ سے گائیز کیونکہ یار میں تباہی مچاؤں گا تو گائیز تب ہی پتا چلے گا کہ گانگ لیٹ کون چوراک لے گیا بھائی صاحب تو گائیز آپ لوگ دیکھونا بھائی صاحب نہیں دیکھونا گائیز یار میرے پاس کتنی خطرناک پاؤز ہے بندہ ایک دم جم گیا اور گائیز ایک دم میرے پنچ مارتے ساتھ ہی گائیز ایک قسم کا سموک بند کے ہوا میں ہونے لگا تو گائیز اب بیار مجھے وہ جگہ ڈھونڈنی ہے گائیز آپ لوگوں کو میں ایک سیکرٹ جگہ بتانے والوں گائیز جہاں پر سارے کے سارے گینگ والے مل کرنا گائیز ایک قسم کی گائیز ڈیل وغیرہ کرتے ہیں تو گائیز ابھی میں وہاں پر ہی جانے والا ہوں جہاں پر یہ سارے گینگ وغیرہ مل کر ڈیل وغیرہ کرتے ہیں بھائی صاحب اور گائیز یار آج نہیں بچنے والے کیونکہ گائیز یار ان سارے کی ساری گینگ کو میں صحیح والا سبق سکھاؤں گا اور گائیز یار ان کو دانڈ پٹ دے کرنا گائیز تب ہی پوچھنا پڑے گا گائیز ویسے دانڈ پٹ دے کر گائیز یار یہ ماننے گے بھی کہ نہیں گائیز بھائی صاحب پتا نہیں آپ مجھے نہیں پتا لیکن گائیز مجھے ڈرنا نہیں کیونکہ گائیز میں سوپر مین باند چکا ہوں گائیز تو گائیز یار ابھی میں آگے جا کر دیکھ لیتا ہوں تو گھون بوس ہے بھائی صاحب یہ دیکھو میں بات کر لیتا ہوں گائیز عریف سوپر مین تم میں تو تمہارا بورٹ بڑا فین ہوں تم یہاں پر کیسے آنا ہوا عریف بوس یہ سوپر مین نہیں ہے یہ تو کوئی مجھے یار جوکر لگتا ہے کسی سرکس کے گومنے والے لگتا ہے بوس تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے میں سرکس میں گھومنے والا گائز اسے لگتا ہوں اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے پاس یار ان کی پاورز کا اندازہ نہیں ہے تو گون بوس میں تجھ سے نا گونگ لیٹ کے بارے میں پوچھنے آیا کوئی گونگ لیٹ چوراک لے گئے ٹونی سٹارک ہاؤس سے اور تو مجھے بتا کے کون لے گیا ہے ارے مجھے کیا پٹا کون لے کے گیا ہے لگتا ہے گائز یہ ایسے نہیں ماننے والا گائز یار ان کو نہ اپنا سبق سکھانے پڑے گائز یہ دیکھو نا بھائی صاحب ایک ایک کو میں کیسے پیٹ رہا ہوں گائز اور گائز یار یہ ایسے نہیں ماننے والے تھے گائز کیونکہ یار مجھے پتا تھا گائز کہ یار یہ بھینا لاتوں کے بہت باتوں سے نہیں مانتے گائز اور گائز آپ لوگ دیکھو بھائی صاحب کتنے ہی زور زور سے میں ان کو پانچ مار رہا ہوں تو گائز لگتا ہے آپ تو یہ سارے کے سارے بیوش ہوگی ہوں گے یار اب تک تو پتہ چل ہی گیا ہوگا سارے کی ساری گینگ کوک کے سوپر مین آ چکا ہے تو گائز اب بھی میں کیا کرنے والا ہوں گائز ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ گائز میں سوپر مین کو اپگریڈ بھی کروں گا ساتھ ساتھ اور گائز یار سوپر مین کو گار سوپر مین تک لے کر جاؤں گا گائز یہ دیکھو نا یہ بوتنی کی کہاں پر باگ کے جارے ہیں گائز یہ دیکھو گائز اب نہیں بچنے والے تو گائز یار آپ لوگ کو کوئی بات تو پتہ ہے جیسے یار میں آرمور بغیرہ پینتا ہوں اور گائز یار مجھے کوئی پاورز بغیرہ دی جاتی ہے تو گائز یار ان کو میں اپگریڈ کر کے یار اور بھی زیادہ بڑھا لیتا ہوں تو گائز یار اب بھی میں کیا کرنے والا ہوں گائز تو گائز اب بھی میں کیا کرنے والا ہوں گائز یار میں نے تو کافی زیادہ تبائی مچا دی ہے اور گائز یار یہ دکھونا پھر سے بندے آ جاتے ہیں گائز یار ان کو پتہ نہیں ہے گائز کہ میں کتنا ہی زیادہ خطر ناک ہو بھائی صاحب لیکن یار گائز یہ پھر سے یہاں پر آ جاتے ہیں بھائی صاحب تو گائز آر رائیڈ بھائی صاحب یہ دکھونا یہ بندہ مجھ پر فائر کر رہا ہے بوتنی کا اور گائز یہ دکھو یار لگتا ہے بہت ساری گینگ کو پتہ چل گیا ہے اور گائز اب یہ نہیں بچنے والا مجھ سے یہ لے تو گائز یار اب بھی میں جانے والا ہوں گائز جہاں پر یار جہاں پر بہت ساری گینگز ہیں اور گائز یار ان کو ایک ایک مار کے نا گائز ان سے پوچھوں گا کہ گونگلٹ کام پر ہے گائز یار ویسے پوچھنا تو بنتا نہیں ہے گائز کیونکہ یار گائز میری ان سے یار ایسی فائٹ ہونے والی ہیں نا گائز کہ یار یہ خود ہی بتا دیں گے گائز بھائی صاحب دیکھو نا گائز ان کے اپنی بولٹ کو ایسی زیادہ کر رہے ہیں یار مجھے تو کوئی اثر نہیں آرہا تمہارے بولٹ کا اور گائز ان کو نہیں پتا کہ یار میں لیول ٹو پر اور لیول تھری پر لے کر جاؤں گا وہ سب سے لیول خطرناک ہے جو سوپر مین کا وہ لیول تھری ہے جہاں پر سوپر مین گار سوپر مین بن جے گا ایڈے بیچ بوتنی کے بیچ بیچ اس پر فائرنگ کرو یہ نہیں بچنے والے آیڈے بچو گائز آپ لوگ دیں سکتے ہیں اس میں مجھے بوتنی کا گا گائز گائی ٹٹی بندہ مجھے بوڑ رہا ہے گائز بوتنی کا اور گائز یہ دیکھو یار یہاں پر نے یہ جم گئے ہیں ابھی تم لوگوں کو کیا لگ رہا تھا کہ تم لوگ آسانی سے مجھے پر فائر کرو گے اور بچ جاؤ گے اور ابھی اگر تم لوگ نہیں بتاؤ گے نا کہ گونگ لیٹ کون چراکل لے گیا ہے تم سارے کے سارے مارے جاؤ گے بے ہو جائی تو گائز یار ان کو یہ دیکھو نا گائز یار میرا ایک پنچ لکتے تو گائز یہ قسم کا سموک بنیکن ہوا میں اڑ رہے ہیں بھائی سب یہ گائز دیکھو نا گائز ان کو میں کتنا ہی زیادہ مار رہا ہوں لیکن گائز یہ تو بہت ہی زیادہ ہیں گائز یہ دیکھو نا گائز یہ تو یار اور بھی زیادہ آتی جارے گائز تو گائز یار یہ ایسے نہیں بتانے والے گائز کیونکہ یار مجھے لگ رہے گائز کہ مجھے یار سوپر مین کو اپگریٹ کرنا پڑے گا تب ہی گائز یار یہ کچھ نہ کچھ مانیں گے گائز تو گائز آپ لوگ دیکھو نا میری آئیس سے جو یار یہ قسم کی لائٹ نیکر یہ لیزر یار گائز یہ دیکھو لیزر اٹیک میں ان پر کر رہا ہوں گائز یہ سارے کے سارے گائز کیسے یار مر رہے ہیں گائز یار مجھے تو گائز بہت ہی اچھا لگ رہا ہے گائز یار یہ کان سے بتا دیتے تو گائز یار ان کو میں چھوڑ دیتا کیسے گائز یار اپنی پاورز کا یوز سے مجھے کرنا ہی تھا گائز آپ لوگ دیکھویا اور یہ لیزر یار پاورز کتنی زیادہ خطرناک ہے بھائی صاحب کتنی زیادہ یار میں نے تباہی مچھا دی تو گائز یار آپ کو یہ بھی بچ کر نہیں جانے والا گائز مجھ سے آرائیٹ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب تو گائز ابھی ٹیم آ گیا ہے سوپر مین کو اپگریٹ کرنے کا گائز ابھی میں سوپر مین کو لیول ٹو پر لے کر جاؤں گا گائز کو آرائیٹ گائز ابھی یار میں سوپر مین کو اپگریٹ کرنے والا ہوں گائز آپ لوگ ریڈی ہو اگائز سکتے ہو دیکھو یہ تو ہیں اور یہ زیادہ دیلہ فائرنگ پر اگر ساتھ ہی کیسے ہو گائز آرائیٹ آرائیٹ بھائی صاحب گائز آپ لوگ دیکھو نا گائز یہ تو مجھ پر چوپر سے بھی حملے کر رہے تھے بھائی صاحب اب یار ان کا چوپر دیکھو نا گائز یار یہ میرا کیا بھی کر رہے گا بھائی صاحب گائز ان کو نہیں پتا کہ یار گائز میں کتنا ہی زیادہ خطرناک ہو کر آیا ہوں اور میں اپگریٹ ہو کر آیا ہوں یار گائز جیسے میں اپگریٹ ہوا تو گائز میری پاورز اور بھی زیادہ دگنی ہو گئی ہیں اور گائز کافی ہی زیادہ پاورز ہو گئی ہیں میرے پاس تو فائنلی گائز یار کافی حلا گولا اور کافی زیادہ مزاگ ہوگی لیکن گائز یار ابھی مجھے دھوننا پڑے گا کہ گھونڈ لیٹ کہاں پر ہے اور گائز یار ان کی تو میں نے صحیح سے پٹائی لگا کے رکھے لیکن گائز یہ دیکھو نا پھر سے مجھ پر فائرنگ کر رہے ہیں آبوت نہیں کہ گائز یار ان کو میں اتنا مار رہا ہوں گائز یار یہ پھر بھی مجھ پر فائر کر رہے ہیں گائز تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یار ابھی میں کیا کرنے والا ہوں گائز یار ابھی یار میں گون لیڈ کو ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں پر انہوں نے چھپا کر رکھا ہے گائز یار مجھے اب دوننا ہی پڑے گا گائز یار کیونکہ یار گائز آج مجھے لا کر کسی نہ کسی طرح کر کے اوینجر کی ٹیم آنے سے پہلے گائز یار ٹونی سٹار کو دینا پڑے گا ورنہ یار ٹونی سٹار نے اپنا یار لیڈرشپ کھو دے گا گائز یار تو گائز یار یہ کتنے ہی زیادہ بے وکوف ہیں بھائی صاحب گائز یار یہ دیکھو یار میری پاورز اتنی خطرناک ہے پھر بھی یار یہ مجھ سے مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں اٹ رہے گائز تو ویسے گائز یار ابھی مجھے کیا کرنا پڑے گا گائز آپ لوگوں میں جو سوچ رہے ہیں گائز یار میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کیوں گائز ابھی میں کرنے والا ہوں سوپر مین کو اپگریڈ لیول 3 پل لے کر جانے والا ہوں گائز ابھی اپنا سوپر مین گار سوپر مین بن جے گا اور پھر تباہی دیکھنا گائز کتنی ہی زیادہ ہوگی تو گائز آپ لوگ ریڈی ہیں نا گائز تو ہو ہو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پر میں نے اپگریڈ کر لیا ہے سوپر مین کو گار سوپر مین اور گائز آپ لوگ دیکھو کتنے ہی خطرناک ہو گیا سوپر مین اور گائز یہ دیکھو نا گائز ایک قسم کو گائز یہ دعا بن گیا بائی صاحب یہ باگتا ہے تو گائز پیچھے دعا نہیں کر رہا گائز یہ دیکھو نا بوٹنے کے یہاں پر پھر رہے ہیں گائز اب بھی تو میں نے کافی زیادہ تباہی مچانی اور گائز بائی صاحب دیکھو نا گائز یہ تو بائیک پر آ رہے ہیں گائز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے گائز ان کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی ہی زیادہ خطرناک پاورز اور بائی صاحب گلز یہ کیا ان کے گردل سے پکڑا اور چیر کے ایک دام پھین گیا گائز اور یہ بہت صاحب کتنی خطرناک پاورز تو ان لوگوں نے بتانا ہے کہ نہیں بتانا کہ کہاں پر تم لوگوں نے گونگ لیڈ کو چکا گے رکھتا اور گائز آپ لوگ دیکھو یار ہی تو سپر مین کے پیٹ کے اندر جا رہے ہیں سارے کے سارے اور گائز آپ لوگ دیکھو کتنی خطرناک پاورز آگئے سپر مین کے پاس تو گائز یار اب یہ نہیں بچنے والے گائز یار فائنلی یار گائز میں اس والے ایریا پر پہنچی آئے ہوں جہاں پر سارے کے سارے گینگ کے لیڈرز رہتے ہیں اور گائز مجھے لگ رہا ہے گائز اسی ایریا کے اندر ہی گائز گونگ لیٹ کو پہنے پر یار دیا نہ جا رہا اور گونگ لیٹ کو پچھ را کرنا لے کر دیا اور گائز یہ دیکھونا کتنے ہی زیادہ یار اس کی پیٹ کے اندر کہاں پر جا رہا ہے گائز یہ سارے کہ سارے یہاں پر گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پاورز کے اندر چلے گئی اور گائز یار ان کو نہیں پتا کہ سپر مین یہاں پر گاڑ سپر مین بن گیا اور کتنی خطرناک پاورز آگے اس کے پاس تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہیں سب موسم ایک دم خراب ہو گیا اور بھارش لگنا شروع ہو گیا گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یار یہ تو سارے کہ سارے گائز یہاں پر یار اس کے پیٹ کے اندر جا رہے ہول میں کیا کرنے والا ہوں گائز یار ابھی دیکھنا کہ یار یہ کتنا ہی زیادہ یار ابھی یار یہ ایک قسم کا دھوہا بن کے گائز یار میں کتنے لوگوں کو ماروں گا اور گئیس آپ لوگ دیکھو سوپر مین کیسے یار ایک قسم کو بلیک دھوہا سا بن گئے بلیک سموک بن گیا اور گئیس ابھی دیکھنا کتنی ہی زیادہ تباہی ہوگی گائز تو آرنٹ گئیس آپ لوگ دیکھ سکتے یار اس بلیک دھوہے کے ذریعے بلیک سموک کے ذریعے اور کیسے بندے کو چیر فار دیا گائز یار میں نے اور گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یار یہ کتنے ہی زیادہ بے وکوف ہیں پھر بھی یار میرے پاس آ رہے ہیں گائز یار ان کو نہیں پتا کہ میرے پاس کتنی خطرناک پاورز ہیں اور گائز ایک اور پاور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میں تو فائنلی گائز یار یہ والی پاورز ہیں گائز یار میں زمین کے اندر چلا گیا ہوں گائز یار یہ دیکھو بھائی صاحب یار یہ مجھے اب نہیں دون سکیں گے اور گائز یار میں زمین کے اندر سے ان پر وار کر سکتا ہوں گائز آپ لوگ دیکھو نا یار میں کیسے زمین کے اندر سے وار کر رہا ہوں گائز اور ایک ایک کر کے ساروں کو مار رہا ہوں گائز آپ لوگ دیکھو بھائی صاحب یار یہ تو سارے کے ساری یہاں پر بھوٹنی کے مرگ ہیں گائز گائز یار مجھے لگ رہا ہے گائز یار بھائی صاحب یہی کیا گائز اور گائز یہاں پر تو کچھ یہاں ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے بھائی صاحب اور گئیز یہ تو یہاں لاوہ کمیونٹی ہے گئیز اور یہ تو اس کو میں نے مار نہیں دیا گئیز شن چینل اس کو مار نہیں دیا گئیز یہ پھر سے کیسے آگئے یہاں پر اور گئیز آپ لوگ دی سکتے ہیں یہ تو کوئی ڈیل کر رہے اور گئیز یہاں پر میں اپنی پاورز کا یوز کرتا ہوں اور زمین کے اندر جانے والا ہوں گئیز فائنلی تم نے گونگلیٹ دون ہی نکالا ابھی جو قیمت تمہیں چاہیے مو مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں اور یہ گونگلیٹ مجھے دو اور میں یہاں سے جاؤں ارے ٹھیک ہے پر تم مجھے اس کے لیے ون ٹریلین روپیس دوگے تو تب ہی میں تمہیں دوں گا ون ٹریلین روپیس میرے حوالے کرو اور یہ گونگلیٹ اٹھا کر لے جاؤ اورے کیا بہو رہے ہو تم ون ٹریلین اپیس میں تمہیں ون ٹریلین اپیس دینے کے لیے تیار ہوں پر تھوڑا ویٹ کرو تم تو گیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی صاحب یہ دیکھو نا گائز یہ دیر کاریتر گائز یہ پڑا ہوئے گونگو لیڈر گائز یہ گونگو لیڈر گائز تو یار لاوہ کمیٹر کو دینے جا رہا تھا اور لاوہ کمیٹر گائز یار کو حفی زیادہ تبائی مچا دیتا اور گائز یار یہ دیکھو نا یار ان پر میں نے کیسا وار کیا اور گائز یہ سارے کے سارے گائز یہاں پر باغ گئے ہیں گائز یہ قسم کے ارے اوینجرز تم نہیں بچو گے تم نے اچھا نہیں کیا میں دوبارہ سے آؤں گا واپس اوینجرز میں آ کر تم سے پھر سے بدلہ لوں گا بھی تو میں جا رہا ہوں میری ساری کی ساری شکتیاں ختم ہو گئی ہے ایسا حملہ مجھ پر ہیا اس بچے نے حملہ کیا تھا میں جا رہا ہوں لیکن میں آؤں گا واپس یہ مت بولنا تم ساب تو آرائیڈ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فائنلی یار یہ بیٹ میں نے اٹھا لیا ہے اور گائز میں جانے والا ہوں سیدھا ٹونی سٹار کے ہاؤس میں تو آرائیڈ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز یار میں کتنا ہی تیز باغ رہا ہوں اور گائز یار ٹونی سٹار کو یہ بیٹ دوں گا تو وہ کافی دیتا خوش ہو جائے کا اپنا گونگ لیٹ دیکھ کر گائز یار گرسے اس کا گونگ لیٹ تو نہیں ہے یار تھنوس کا گونگ لیٹ تھا لیکن گائز یار یہ کرلاوہ کمیوٹی کے پاس چلا جاتا کسی نہ کسی طرح تکار کے تو لاو سینٹ آس تو گائز بچتا ہی نا تو فائنلی گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں باغ باغ کر یہاں پر تو پہنچ یہاں اور گائز یار ابھی جلدی سے سٹارک ہاؤس کے اندر جاتا ہوں اب دیکھتا ہوں گائز اپنا ٹونی سٹارک کیا کر رہا ہے اور اپنا شین چین بھی گائز یار کافی پریشان ہوا ہوگا نا گائز اور گائز یار میں پہنچ گیا ہوں یہاں بر تو گائز یار ابھی میں اندر جا کر یار دیکھ لیتا ہوں ٹونی سٹارک کی طرح ابھی ٹونی سٹارک یار بڑی مشکل سے یار فائنلی میں یہ والا گونگ لیٹ لے آئے کسی نے کسی طرح کر کے فکرین بھئی آپ زندہ کس طرح واپس آگی میں تو کہہ رہا تھا کہ آپ موت کے موں میں گئی ہوں پتنی مر ہی گئی ہوگی اور شین چین یار تجھے اور کچھ نہیں سوچتا اور فرائٹلین مجھے پتا ہی تھا کہ تم یہ گونگ لیٹ لے کر آوگے کسی طرح ابھی جلدی سے یہ گونگ لیٹ مجھے دور میں اپنی جگہ پر رکھ دوں تاکہ وینجرس ٹیم آئے تو ان کو پتا چلے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا اوکے اوکے ٹونی سٹارگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گائز اس نے تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا یہ تو سیدھے اس کو گونگ لیٹ کی پڑی ہے تو اوکے ٹونی سٹارگ یہ لو اپنا گونٹ لیٹ آپ لوگوں نے دیکھا میں کتنی مشکل سے چراغ لیٹ لیکن گائز اس نے تمہیں شکریہ ادا نہیں کیا تو گائز میں کیا کروں گائز چھن چین چلا اپنے گھر کو چلتے ہیں یہاں پر کوئی عزت ہی نہیں ہے اپنی گائز تو گائز یار آپ لوگوں کو ویڈیو امید کرتو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تینکس وار واشنگ